بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج پندرہ نومبر بروز اتوار ہم بات کریں گے نون لیگ کے حوالے سے دو اہم کھلاڑی نون لیگ کے آؤٹ ہوئے ہیں اور وہ دونوں کھلاڑی ایک تو جنوبی پنجاب کو ہیڈ کرتے ہیں اور جنوبی پنجاب میں نون لیگ کا جتنا بھی کام ہے یا جتنی بھی ایکٹیوٹیز ہیں اس کو ہیڈ کرتے ہیں اور آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو نون لیگ کو ہیڈ کرتا ہوگا اور جو نون لیگ کے ساتھ ہوگا یا شریف خاندان کے قریب بھی ہو گا اس کی کرپشن کے جو جو اس کی کہانیاں ہیں یا اس کے جو کرپشن کے اس کے خلاف جو ثبوت ہیں وہ کتنے زیادہ ہوں گے اور وہ لوگ کیسے عام آدمی کو انہوں نے لوٹا ہوگا یہ آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں ساتھ ہم بات کریں گے پاک پتن میں اسسسٹنٹ کمیشنر کو نون لیگ کے گلو بٹو نے اور جو ہے وہ میمبر آف اسمبلی نے ان کو اغواہ کیا اغواہ کر کے تشدد کیا اور اتنا بڑا ظلم کیا ایک بیروکریٹ کے اوپر اور میں آج سوال پوچھوں گا کہ اگر آئی جی کو اغواہ کیا جائے تو یہ کہتے ہیں کہ جمہوریت چلی گئی ہے یہ کہتے ہیں کہ سارا کچھ ہو گیا ہے آج نون لیگ کے ایک اہم رہنماء نے اسسسٹنٹ کمیشنر پاک پتن کو گرفتار کیا ہے اغواہ کیا ہے اور اغواہ کر کے تشدد کیا ہے ان سے ہر چیز جو جو اس کے پاس جو آویلیبل چیزیں تھیں وہ ساری کے ساری چرال ہی ہیں اور مقدمہ در جو ہے وہ کیا کہانی ہے بڑی دل دہلا دینے والی کہانی ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا رانہ سنا ملتان میں تھے ملتان جلسے کے حوالے سے وہاں پر ان کی جوسف رضا گلانی سے ملاقات ہوئی ہے وہاں پر کچھ اہم چیزیں سامنے آئی ہیں اور مریم نواز کی کیمروں کے حوالے سے انہوں نے کچھ اہم انکشفات کیے ہیں جھوٹے انکشفات وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا پہلے ہم بات کر لیتے ہیں پاک پتن کی پاک پتن شریف میں اسسٹنٹ کمیشنر ہیں پاک پتن کے خاور بشیر خاور بشیر جو ہے وہ اسسٹنٹ کمیشنر ہیں وہ جاتے ہیں لیگی ایم پی اے ہیں جو وہاں پر میاں نوید یہ مسلم لیگ نون کے ایم پی اے ہیں سٹنگ ایم پی اے کی میں بات کر رہا ہوں سٹنگ ایم پی اے ہیں ان کی ایک مارکی ہے میریج مارکی وہاں پر ون ڈش کے خلاف جو ون ڈش ایکٹ ہے اس کی خلاف ورزی ہو رہی تھی اور وہاں پر چھاپا مارا اسسٹنٹ کمیشنر نے اور یہ موقع پر گئے جب یہ موقع پر جاتے ہیں اپنے اہلکاروں کے ساتھ تو وہاں پر نا صرف لیگی ایم پی اے ان کے ساتھ آٹھ اور گنڈے تھے اور اس میں دو کانسٹیبل پولیس والے بھی ساتھ شامل تھے آپ خود دیکھ لیں کہ اس وقت بھی پنجاب پولیس میں نون لیگ کا کتنا اثر اور اصوخ ہے اور جو نون لیگ کے گلو بڑھتے ہیں وہ کس حد تک مضبوط ہیں اور طاقتوار ہیں کہ دو کانسٹیبل بھی ان کے ساتھ تھے جب جو اسسٹنٹ کمیشنر ہیں خاور بشیر انہوں نے یہ سوال کیا کہ آپ قانون کے خلاف ورزی کر رہے ہیں آپ لوگ قانون بنانے والے ہیں آپ لوگوں کو دیکھ کے لوگوں نے قانون کے اوپر عمل درامت کرنا ہے اگر آپ لوگ قانون کے اوپر عمل درامت نہیں کریں گے آپ قانون کو نہیں مانیں گے تو باقی آپ کے جو ووٹرز ہیں وہ کیسے قانون کو مانیں گے تو آپ یہ بند کریں اور آپ نے یہ جو دراما رچایا ہو اس کو ختم کریں اب کیونکہ یہ جو مافیا ہے یہ اپنے آپ کو جو ہے وہ کیونکہ گارڈ فادر تو ایک تھا لیکن یہ سارے اس کے چیلے ہیں اور یہ بھی اپنے آپ کو گارڈ فادرز مجھتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ آپ نے گساخی کیسے گھر دی آپ ایک اسسٹنٹ کمیشنر ہیں اور آ کے آپ ایک لیگی رہنما کو جس نے اتنے ہزار ووٹ لے کر وہ ایم پی اے بن رہا ہے اس کے اوپر آپ کیسے سوال اٹھا سکتے ہیں ہم قانون بنانے والے ہیں آپ قانون کے رکھ والے ہیں آپ قانون بنانے والوں کو کیسے پوچھ سکتے ہیں بس یہ گساخی کی اسسٹنٹ کمیشنر نے اسسٹنٹ کمیشنر کو بما عملہ انہوں نے اپنی گاڑیوں میں بٹھایا اور یہ آٹھ لوگ تھے اور کسی نامعلوم مقام پر لے گئے اسسٹنٹ کمیشنر خاور بشیر کو وہاں پر تشدد کیا نہ صرف تشدد کیا بلکہ جو اسسٹنٹ کمیشنر خاور بشیر نے اپنی مدیت میں جو مقدمہ درج کروایا اس میں یہ کہا گیا کہ جو سرکاری جرمانہ بکتی وہ بھی انہوں نے مجھ سے چین لی اور میرے پاس جو اس وقت رکم تھی وہ بھی انہوں نے چین لی اور میرا قصور یہ ہے کہ میں قانون کے اوپر عمل درامت کروانے گیا تھا اور یہ جو لوگ پاک پتن شریف میں رہتے ہیں وہ خاور بشیر کو جانتے ہیں خاور بشیر ایک اچھا بیروکریٹ ہے ایک اچھا افسر ہے اور اس کے بارے میں بڑی اچھی ایک اپینیا نام پبلک کی پائی جاتی ہے تو یہ کوئی لیگی ایم پی اے کے خلاف کو سپیسیفیکلی نہیں گئے تھے وہاں پر کوئی کاروائی کرنے بلکہ وہ گئے تھے قانون کے اوپر عمل درامت کروانے ہیں اور کتنی میریج مارکیز ہیں یا میریجز ہال ہیں وہ وہاں پر جاتے ہیں وہ وہاں پر چھاپے بھی ہوتے ہیں وہاں پر جرمانے بھی ہوتے ہیں کیا ہو جاتا لیکن انہوں نے اغوا کر کے نہ صرف تشدد کا نشانہ بنایا بلکہ انہوں نے جرمانہ بک بھی ان سے لے لی اب میں سوال پوچھتا ہوں کہ یہ بھی بیروکریٹ ہیں اور یہ بھی افسر ہیں سرکاری افسر ہیں آئی جی سندھ بھی سرکاری افسر تھا آئی جی سندھ کو جو آپ نے اغوا کا ڈرامر اچھا ہے حالانکہ اغوا نہیں تھا سندھ کی انکوائری رپورٹ تیار ہو گئی آپ کو ایک دو دن میں نظر آ جائے گی اغوا نہیں تھا ہاں ان کو کہا گیا آپ اس کو پریشر کہہ لیں کہ پریشر ڈالا گیا یا اسرار کیا گیا کہ آپ ایک مقدمہ درج کریں اور اس کے اوپر آپ پوری جو ہے آپ کی پاکستان مسلم لیگ نون پاکستان پیپس پارٹی جے یو آئی ایف یہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ جمہوریت کے اوپر خطرہ ہے یہ سبل سپرمیسی کے اوپر خطرہ ہے یہ سبل سپرمیسی کے اوپر حملہ ہے اور آپ نے کیا کیا ہے ایک سٹنگ ایم پی اے ہو اور آپ ایک سٹنگ ایم پی اے ہوتے ہوئے جا کر آپ ایک اسسسمنٹ کمیشنر کو اغوا کرتے ہیں میں اب مطالبہ کروں گا کہ اگر نون لیگ میں کوئی تھوڑی سی بھی جمہوری کوئی قدرے ہیں تو آپ نہ صرف اس لیگی ایم پی اے کو اپنی جماعت سے فارغ کریں بلکہ آپ کھل کر اس کی مضمت کریں تاکہ پتہ چلے کہ جرم پھر جرم ہے گناہ پھر گناہ ہے غلطی پھر غلطی ہے اگر آپ کو آئی جی سندھ کی جو ایک قانونی کام نہیں کر رہا تھا جس کے اوپر پوری قوم دکھی تھی اس قانونی کام پر کوئی پریشرائز کرے تو ہمارے جو بڑے ادارے ہیں وہ بڑے پن کا مزہرہ کرتے ہوئے اور انصاف کا مزہرہ کرتے ہوئے ان لوگوں کو سامنے لے کر آتے ہیں لیکن آپ کے اوپر بھی اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے مقدمہ درج ہو گیا ہے اور آج گرفتاری ہو جائے گی لیگی ایم پی اے کی اور اس کے بعد جو معاملہ ہے وہ آپ کے سامنے ہے یہ کہیں گے کہ ہمارے ساتھ سیاسی انتقام لیا جا رہا ہے یا ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے لیکن یہ حقیقت ہے کہ یہ اتنا بڑا بلنڈر کیا ہے لیگی اے پی اے نے دوسری طرف نون لیگ کے اہم اے نئے ہیں سابقہ رانہ عبدالغفار جنوبی پنجاب میں نون لیگ کو جو لوگ جانتے ہیں وہ یہ بات بھی جانتے ہوں گے جنوبی پنجاب میں رانہ عبدالغفار سب سے اہم کھلاڑی ہے پی اے مل این کا اور شریفوں کا خاص وفادار ہے اس کے خلاف کرپشن کے کیسز تھے اور اس کے خلاف وہاں پر سرکاری زمینوں پر قبضوں کے جو ہے وہ یہ جو جتنی بھی یہ مافیا ہے قبضہ گروپ ہونا یہ ایک اہم خصوصیت ہے ان کی جماعت میں اہدہ لینے کے لیے یا ان کی جماعت میں کسی بڑے اہدے پر آنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ صرف کرمنل نہ ہو بلکہ وہ قبضہ گروپ بھی ہو قبضہ مافیا بھی ہو اور سرکاری زمینوں کے اوپر قبضہ کرنا یہ ان کا وطیرہ بن چکا ہے اب جب لیگی ایمہ نے عبدالغفار رانہ عبدالغفار کو آج ہی گرفتار کیا گیا ہے اور یہ محکمہ انٹی کرپشن نے کیا ہے سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ نیب کو جنہوں نے بدنام کیا تھا نیب کے پاس کیسز جاتے تھے عدالت نے جو ہماری سپریئر کورٹس ہیں وہ کہتی تھیں کہ آپ کی دورس ڈکشن نہیں تھی یہ نیب کے دائرہ اختیار میں نہیں آتا تھا یہ کسی اور ادارے کے دائرہ اختیار میں آتا تھا اب ہر ادارے نے چاہے وہ ایسی سی پی ہو چاہے وہ ایف ای اے ہو اور چاہے وہ انٹی کرپشن ہو ہر ادارے نے اپنی حدود کے اندر رہتے ہوئے کاروائی ہیں شروع کر دی ہیں اور اب اس وقت پنجاب میں انٹی کرپشن جو ہے وہ محکمہ وہ اس وقت اتنا فال ہے اور وہ اتنا ایکٹیو ہے کہ یہ معاملہ بھی جیسے خاج آسف اور ان کی فیملی کے خلاف مقدمہ درج ہوئے ہیں وہ بھی انٹی کرپشن نے کیا جو نولی کے گجران والا میں لوگوں کے خلاف مقدمات ہوئے ہیں سرگودہ میں جو سابق میر ہیں ان کے خلاف مقدمات ہوئے ہیں یا اب ران عبدالغفار کو آج گرفتار کیا گیا ہے اس کا مقدمہ بھی انٹی کرپشن نے درج کیا ہے اور جو لیگی کارکنان ہیں وہ انٹی کرپشن کے دفتر پر انہوں نے جا کے دعویٰ بولا ہے اور انہوں نے وہاں پر احتجاج کیا ہے اور اس احتجاج کے خلاف بھی آج مقدمہ درج ہوگا کیونکہ یہ احتجاج نہیں کرتے دیکھیں جو احتجاج کا حق ہے ہمیں فنڈمنٹ رائٹ ہے جو ہمیں ہمارا کانسٹیٹوشن آف پاکستان دیتا ہے اور وہ احتجاج سے براد ہوتا ہے پور امن اپنے مطالبات بتانا آپ کو اچھے طریقے سے جو پوری دنیا میں احتجاج ہوتے ہیں کہ جہاں نہ کوئی گملہ ٹوٹے نہ وہاں پر کوئی پتھرو ہو آپ تو گھروں سے پتھر گاڑیوں میں بھر کر لے کر آتے اور آپ کہتے ہیں ہم احتجاج کریں ایسے احتجاج کی کہیں بھی جگہ نہیں ہے اور ایسے احتجاج کو لیکل ٹرمنالوجی میں ان لاف الاسمبلی کہتے ہیں کہ جہاں پانچ یا پانچ سے زیادہ لوگ اس مقصد کے لئے کٹھے ہوں کہ وہ کسی بھی پبلک آفس ہولڈر کو کام کرنے سے روکنا چاہیں جو قانونی ذمہ داری تھی اس پبلک آفس ہولڈر کی کہ وہ کام کرے اور یہ جو پانچ یا پانچ سے زیادہ لوگوں کا جتہ ہے یہ زبردستی اور یہ جو ہے وہ فورس کے ذریعے بائی فورس اس کو روکنا چاہے تو ہمارا قانون اس کو ان لاف الاسمبلی کہتا ہے وہ پروٹیسٹ نہیں ہوتا وہ پروٹیسٹ سے آگے نکل جاتا ہے تو وہ انہوں نے آج حملہ کی ہے اور اب وہاں پر جو ہے وہ جو لیگی وہاں پر کارکنان اور قائدین جنوبی مجابتوں کا یہ کہنا ہے کہ کیونکہ ملتان میں جلسہ ہونے والا تھا اور ملتان میں جلسے کو ثبتاز کرنے کے لئے اور جلسے کو ناکام کرنے کے لئے اور نون لیگ کو ناکام کرنے کے لئے اہم رہنما کو گرفتار کیا گیا ہے حالانکہ ان کی جو گرفتاری تھی وہ نہیں بنتی تھی اور وہ پہلے ان کو گرفتار نہیں کیا گیا آج گرفتار کیا گیا اگر انٹی کرپشن کاروائیاں شروع کر دی ہیں جب مقدمات بنانا شروع کر دی ہیں تو آپ کو کیا تکلیف ہے جو قانون کے مطابق کاروائی ہوگی اس کے مطابق ہی وہ آپ لوگ اور پھر آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ آپ لوگوں نے زمانتیں بھی کروا لینی ہوتی ہیں چاہے انٹی کرپشن کے قوانین بڑے سخت ہیں اور یہ سپیشل قوانین ہیں زمانت بڑے مشکل ہوتی ہے لیکن یہاں تو پندرہ کلو ہیروین کی زمانت ہو جاتی ہے جو ہے وہ آٹھ ماہ کے اندر اندر تو کچھ بھی ہو سکتا ہے ساتھ رانہ سناولہ گیا ہوئے تھے جو ان کا ملتان میں جلسہ ہے اس حوالے سے ان کی ملاقات یوسو رزا گلانی سے ہوئی ہے رانہ سناولہ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ مریم نواز کے کمرے میں جو کیمرے یا ان کے جو باشنوں میں کیمرے تھے ان کے ثبوت ہمارے پاس موجود ہیں اور وہ ثبوت ہم کسی مرلے پر دکھائیں گے آپ دیکھیں کتنے غیرت مند لوگ ہیں کہ ہمارے پاس ثبوت موجود ہیں لیکن وہ ثبوت ہم کسی اور مرلے پر دکھائیں گے یہ اس چیز کو بھی سیاسی مفادات کے لئے استعمال کرنا چاہتے ہیں یہ لوگ جان گئے ہیں کہ یہ آپ سیاسی برامہ کر رہے ہیں جو لوگ کیمرے لگاتے ہیں تو پھر آپ کے پاس جو ہے نا اس کا مطلب ہے پھر آپ قانون سے معورہ ہیں کہ جیل کے اندر بھی آپ ثبوت اکٹے کر لیتے ہیں پھر تو آپ بڑے طاقتور ہوئے پھر تو آپ کیمرے لگانے والوں سے بھی بڑے طاقتور ہو گئے تو یہ سارا جھوٹ ہے ساتھ رانہ سناولہ نے ابھی پریس کانفیوس کی ہے اور دھمکیاں جو دیں ہیں حکومت کو مریم نواز کا ٹوئٹ بھی آ گیا ہے اور آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں رانہ سناولہ کی دھمکیوں سے اور مریم نواز کے ٹوئٹ سے کہ یہ کتنی بڑی وکٹ گری ہے نون لیگ کی اور نون لیگ کی سراپہ احتجاج ہیں چیخ و پکار ہے نون لیگ کی صفوں میں کھلبلی مچ گئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ رانہ سناولہ نے ابھی یہ کہا ہے کہ نہ چادر چاردیواری کا کوئی تقدس کیا گیا ہے رانہ سناولہ پتہ نہیں اب کیسے کہتے ہیں چادر اور چاردیواری کا تقدس انہوں نے اپنی ریاستی درشت گردی میں موڈل ڈان میں لوگوں کو جب مروایا تھا اس وقت ان کو چادر چاردیواری کا تقدس یاد تھا آج جب ان کے لوگوں کو اریجنل مقدمات میں گرفتار کیا جاتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ چادر اور چاردیواری کا تقدس پمال ہوا ہے اور ساتھ دھمکی یہ دیئے کہ اگر ان کو رہا نہ کیا گیا رانہ عبدالغفار کو تو پھر ہمارے کنٹرول سے معاملات نکل جائیں گے کارکنان ہمارے کنٹرول میں نہیں رہیں گے اور پھر ہم ذمہ داری نہیں لیتے آپ کے نہ تو کارکنان کنٹرول سے نکل سکتے ہیں نہ آپ ذمہ داری لیں جنہوں نے گرفتار کیے وہ اس کو سنبھال بھی لیں گے اور یہاں پہ مریم نواز بھی گرفتار ہوئی ہیں اور شہباز شریف بھی گرفتار ہوتے رہے ہیں اور جتنا آپ نے کنٹرول سے باہر نکلنا تھا وہ ساری دنیا جانتی ہے تو اب ان کے جو کیونکہ معاملات ہیں مریم نواز یہ کہتی ہے کہ یہ جو سیلیکٹڈ گورنمنٹ ہے یہ بڑی زیادتی کاری ہے ہمارے جلسے کو ثبتاز کرنا چاہتے ہیں ملتان کا جلسہ ہوگا ملتان کا جلسہ ہو یا نہ ہو جلسوں سے کوئی فرق نہیں پڑھنے والا لیکن جس نے کرپشن کی ہے جس نے سرکاری زمینوں کے اوپر قبضہ کی ہے ان کے خلاف ضرور کاروائی ہونی چاہیے اور آپ لوگوں کی جو دھمکیاں ہیں جو دھونس ہیں اس سے اب معاملات حل نہیں ہوں گے اور معاملات اب قانون کے مطابق حل ہوں گے اور اب قانون اپنے راستہ خود بنائے گا اور انشاءاللہ جس نے اس قوم کا پیسہ لوٹا ہے جس نے اس قوم کو نقصان پہنچا ہے وہ اپنی منطقی انجام تک پہنچے گا اللہ پاک پاکستان کامی و ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بات